سرکار گریہ بن کے کڈنی پر بھاوے سوپے بیرہ کے حالات بدلنا چاہتی ہے شوائے جس لیے سوپے بیرہ کے بکاس کاریوں کی مونیٹرنگ سیدھے سرکار کے منتیوں اور آلہ افسر کر رہے ہیں لیکن باوجود اس کے میدانی عملہ سرکار کی منشوہ پر پلیتہ لگانے سے باز ہی نہیں آتا پچھلے دنوں ہی سوراج اکسٹس نے خبر دکھائی تھی کہ کس طرح سے کڈنی پیشن کو نیشن کے علاج کی گھوشتہ کے بعد جو رائپل میں ہفزاروں روپے خرچ کرنا پڑ رہے ہیں ویسے ہی سوپے بیرہ میں سوچھ بھارت نیشن کے تحت ہو رہے ہیں شوچالے نرمان کاری بھی کاغذی کھانا پورٹی بن کر رہے ہیں یہاں اب تک جو شوچالے نرمان ہوئے ہیں اسے دیکھ کر تو ایسا ہی لگتا ہے کیونکہ نرمان کاری میں گروتتا کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا جس کی وجہ سے گرامین ان سوچالے کا استعمال ہی نہیں کر رہے ہیں جبکہ آدھے سے زیادہ نرمان صرف کاغذوں پر ہی ہو گئے ہیں دنبھی بات تو یہ ہے کہ سوپے بیڑا میں کڈنی روک مریضوں کے سنکھل میں لگتار اضافہ ہو رہا ہے ایسے میں گاؤں میں ساف سفائی پینے کے پانی اور ان احتیاط برتنا بہت ضروری ہے لیکن میدانی عملے کے لاپواہی کے چلتے جو ریزلٹ ہے وہ سپر دیکھ رہا ہے سوچال ایر تو بنا ہے سوار لیکن دیکھ رفا نہیں ہونے کاران سے سوٹ پڑ گیا ہوگا اسی کو مہارا آمین بھاڑی کا ایسے برانی بھی لائے اکٹی برانی سکر دو سال ہوگی ہیں ہم یہ سر جیسے بھی بچہ رہا سمامت ہوگا کسی ایک جانچ کروائیں گے اور سوک ہو سکتا ہے میں شاہر جانچ کروائیں گے وہ جانچ کی کروائیں گے تو گریووٹتہ ہیین شوچال ایو کا نیرمان کیا جا رہا ہے کچھ شوچال ایسے ہیں کہ صرف کاغزوں میں ہی بن کے تیار ہو گئے ہیں شورت ہے کہ بدلتی نہیں لوگوں کو لاپ ملتا نہیں اور سرکار تمام یوزنہیں سنچالت کر رہی ہے ہدگرہیوں کو اس کا لاب نہیں مل رہا پوشوتم پاتر زیادہ جانکاری کے ساتھ اس وقت پول لائن پر جو گئے ہیں پوشوتم تمام یوزنہیں راجہ سرکار کے دوارہ چل رہی چاہ رہی ہیں راجہ سرکار مکھے منتری اور ساتھی پردیش کے سواست منتری ٹیہ سہندے بہت سمبیدن شیل ہیں ان کی سمبیدن شیلتہ ہم نے وقت وقت پر دیکھئے لیکن سمبیدن شیل شہرہ بھی ہم نے ادھکاریوں کا دیکھا جہاں پر ریزلٹ نہیں مل رہا ہے نتیجہ سفر جی بالکل برسکر جیس طرح سے سوپے بیڑا میں کڈینی پڑیٹو کا معاملہ سامنے آیا اور کڈینی پڑیٹو کے لیے چاہے پورو سرکار ہو چاہے ورثمان سرکار ہو جس طرح سے پریاث کیے گیا وہاں پر منبوت سواست سویدھا اپلت کرانے کے علاوہ دورے کے درمیان جتنی بھی سمجھیاں وہاں پہ آئی ان سارے سمجھیاں کو ایک ہی بار میں معام کو پوری کیا گیا سڑھا سے لے کر بھوان سے لے کر سارے سویدھا دی گئی لیکن سوچھ بھارت مشان کے تحر جو گاؤں میں تین چو سے ساڑھے تین چو سو چالے بننے تھے ان سو چالے کو چونکہ ہدگائیوں کو بنانا تھا لیکن ہدگائی نہ بنا کے اس کو سرپنج اور سرپنج دونوں ملا کر بنائے اور اس قدر بنائے کی اس کا اپیوگ بلکل اپیوگ لائے ہی نہیں رہا زمیدہ کیا کہہ رہے ہیں کیوں کاروائی نہیں کی گئے اب تک اس کے پیچھے بھی سرکار کی سمجھدن سلطہ کو بتایا جا رہا ہے اب سر کہتے ہیں کہ وہاں اگر چھوٹی تھی چھوٹی کام کو بھی اگر روک دیا جاتا ہے اس درمیان جب سو چالے گھٹیاں نیرمان ہو رہا تھا تو کچھ لوگوں نے گرامیڈوں نے شکایت بھی کیا تھا لیکن جب بل روکا گیا تھا بل ان کی روک دی گئی ملیانکن کو روکا گیا تھا تو اس سمجھ جو ہے پرساسن عملے دوارہ بھید بھاو کا روائیہ اپنانے کا آروم گرامیڈوں نے رہا دیا تھا یعنی کہ جو سرکار کی سویدن سلطھی جتنی سرکار سویدن سلطھی گرام سرکار یعنی گرام پنچائت نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور فائدہ ہی نہیں سرکار سویدن سرکار سویدن سرکار ان تمام لوگوں پر تھکی داروں پر کاروائی کیوں نہیں کی گئی گرووطہ ہی ان سوچھوالے بنانے کو لے کر ان کا نرمان کیے جانے کو لے کر کیوں تھکی داروں کو بلیکل سٹیٹ نہیں کیا گیا ذمہ داری تُوزلا پرساسن کی بھی ہے نا ہر شکریہ ہر شکریہ ہر شکریہ ہر شکریہ اور اس سرکار سرکار ملکر دونوں نے اس کا نرمار کر آیا جب بھی اس کی منیٹرنگ کی باری ہے اس کی گنگوٹتہ کا پرکھنڈ بھی افسروں نے کیا ہے نہیں کرنے والی بات نہیں ہے جب افسروں کے طرف سے جب وہاں پہ چوکٹو کیا جاتا تھا تو وہ سی جی سکایت کرتے تھے چونکہ یہ گاؤں کے ڈنی پڑیپ کو لے کر سرکار کافی سمجھنا دل تھی اس لئے وہاں کے لوگوں کی کوئی بھی سمجھتیا وہ لمبت رہنا نہیں دینا چاہتی تھی اور اسی کا بھرپور پائدہ جو ہے بہت شکریہ جانکاری کے لئے آپ کا